ما یرید اللہم لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالی یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر حرج دالے مشکل دالے اللہ تعالی اس کا ارادہ نہیں فرماتا مطلب یہ کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ غسل وضو تیمم نماز یہ فرائض جو ہمیں دیئے گئے یہ کوئی مشکل کے لیے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں وَلَاكِ يُرِيدُ لِيُتَوْحِرَكُمْ ہاں اللہ تعالی تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تُمْ شُكْرُ کرو وَذْكُرُونَ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کلمے کا تقاضی یہ ہے کہ جسے وہ معبود مان رہا ہے اور جس شخصیت کو وہ رسول مان رہا ہے فرما برداری انہیں کی کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے یہ معاہدہ ہے اِذْ قُلْ تُم جب تم نے کہا سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے فرما برداری کی اس آیت میں وہ صحابہ اکرام بھی داخل ہیں جن سے بیعتِ رزوان کے موقع پر حضور نے بیعت لی اور اقبہ بیعتِ اقبہ جو آج کل جہاں پر بڑا شیطان ہے جسے ہم کنگریاں مارتے ہیں مینہ میں اس مقام پر مدینہ منورہ کے چند لوگوں کا خیمہ ہوا کرتا تھا حج کے دوران تو یہاں پر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور حضور کی ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی تھی اسے بیعتِ اقبہ کہتے ہیں اور پھر انہی لوگوں نے جا کر مدینہ میں تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلایا اور پھر انہی لوگوں نے حضور کو ہجرت کی دعوت دی تھی فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی وَاتَّقُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا ایمَانْ وَالُوْا كُونُ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ گواہی دو اور انصاف کی بات کہو کسی کی مروت نہ کرو ہمیشہ سچ بولو وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُونَ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ اُبھارے کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم جھوٹ بولنے لگو اَعْدِلُوْا انصاف کرو ہوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى انصاف کرنا سچی بات بتانا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ سَ دَرُوْا اِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا وہ ایمان والے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جنہوں نے اچھے عمل کیے لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لئے مغفرت ہے اور اجرِ عظیم ہے وَالَّذِينَ کَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیتوں کو اولئیک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذْكُرُوا اے ایمان والوں یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر نازل فرمائے نعمتیں یاد کرو نہ شکری نہ کرو شکر کرو اور ایک نعمت یہاں پر ذکر کی گئی اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جب ایک کافر قوم نے اپنے ہاتھ تم پر بڑھانے کی کوشش کی فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ پس اللہ نے ان کے ہاتھ عنکم تم سے روک دیئے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَعِلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایک وقت تھا مکہ میں مسلمان تھے کافر ظلم کرتے تھے اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کی اب جرت نہ رہی تو فرمائے اس نعمت کو یاد کرو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں جب پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ جو ٹرین انڈیا سے چل کر پاکستان آتی وہ عادی سے زیادہ لاشوں سے بھری بھی ہوتی خون سے لطپت ہوتی خون ٹپک رہا ہوتا اور آج آپ کو حقیقت عرض کرو کہ آج انڈیا میں اگر مسلمان محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہیں کیونکہ انڈیا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کو کوئی ظلم نہیں کرتے اور دو قومی نظریہ کی کوئی ضرورت نہ تھی پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی تو وہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کے کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی انڈیا کے مسلمان جب فسادات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُمْ مِيْثَاقَ بَنِيْ اسْرَائِيلِ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم نافرمانی نہ کروگے لیکن انہوں نے نافرمانی کی وَبَعَثْنَا مِنْهُمُذْنَيْ عَشَا وَنَقِيبًا اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں بارہ سردار مقرر کی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں کی اولاد بارہ قبیلوں میں تقسیم ہوئی لیادہ ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر فرمایا جسے قرآن نے نقیب قرار دیا وَقَالَ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي مَعَكُمْ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں لَإِنْ أَقَمْتُمُ السَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کروگے وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور تم زکاة دوگے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤگے وَعَذَّرْتُمُوْهُمْ اور تم ان رسولوں کی تازیم و توقید کروگے ان کی مدد کروگے وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو کرز حسنا دوگے یعنی اللہ کی رحم میں مال خرج کروگے لَأُكَفِّغَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ضرور بزرور میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اور ضرور بزرور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں روا دوہ ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَذَلِكَ مِنْكُمْ اس معاہدے کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا فَقَدْ پَسْ بِشَكْ وَلَّسَوَا السَّبِيلِ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ کئی معاہدات بنی اسرائیل نے توڑ دیئے تو معاہدے توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیئے تو گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے حدیث پاک میں بھی ہے جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نکتہ لگتا ہے توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ نکتہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے حدیث پاک میں فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور فرمایا اس کی صفائی کا حد یہ ہے کہ کسرہ سے توبہ کی جائے کسرہ سے موت کو یاد کیا جائے اور کسرہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے قرآن پاک کو سمجھا جائے ان کے دل ہم نے سخت کر دیئے اللہ ناراض ہو گیا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّوَادِعِهِ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں رد و بدل کرتے ہیں کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں وَنَسُوا حَوَّم مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور جو ہم نے انہیں نصیتیں کی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے ان نصیتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اے محبوب ہمیشہ آپ یہودیوں کی سادشوں پر متلے ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارے لئے بھی درس ہے یہودی تا قیامت سادش کرتے ہی رہیں گے ان کی سادشوں سے بچنے کا طریقہ تقوی اور پریزگاری ہے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے اور سادشیں نہیں کریں گے فَعْفُ عَنْهُمْ پس آپ ان سے درگزر فرمائیے وَسْفَاح اور انہیں چھوڑ دیجئے کیونکہ ابھی یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا تھا مسلمان اس وقت کفار سے لڑ رہے تھے تو ایک اور موحاز جنگ کھولنے کی اجازت نہ تھی فرمائے ابھی آپ ان سے درگزر کریں انہیں چھوڑ دیں پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو نبی اکنف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جہاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسْوَاغَا اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ ان لوگوں سے ہم نے پختہ وعدہ لیا فَنَسُوْحَوًّا مِمَّا ذُكِّرُوْبِ جو انہیں نصیتیں کی گئیں تھیں وہ نصیتوں میں سے اکثر نصیتوں کو بھول گئے یہی حالہ مسلمانوں کا ہے نہ قرآن پر عمل ہے نہ حدیث پر عمل ہے یعنی پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا اگر معلوم ہے تو وہ عمل نہیں کرتے اور عمل نہ کرنا گویا کہ بھول جانا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَوْءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جب انہوں نے ایسا کیا تو قیامت تک ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سب کے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی کو رکھ دیا یہودی عیسائی کے دشمن ہیں عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں خود یہودیوں میں آپس میں فرقیں ہیں عیسائیوں میں فرقیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں مگر سب مسلمانوں کو مشتری کا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے جو مفکرین کہلاتے ہیں انہوں نے آپس کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور وقتی طور پر دبانے کے لیے مسلمانوں کا ہوا دے دیا القاعدہ کا ہوا دے دیا دہشتگردی کا ہوا دے دیا کیونکہ ان کی تو ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں شمالی آئرلینگ کے واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے ایک دوسرے کے چرچوں میں جا کر انہوں نے بم پھیکیں سامنے ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ کی ہے اس طرح ان کی عیسائیوں میں لڑائیاں ہیں مگر انہوں نے مسلمانوں کو دشمن بنا کر پیش کر دیا اور یہ کونسپ دیا کہ اپنی لڑائیاں چھوڑو یہ مشتری کا جو دشمن ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا ہوا انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی رہشتگرد مسلمان نہیں ہیں مگر بات یہ ہے کہ اپنی قوم میں اتحاد کے لیے کوئی دشمن کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے کاش مسلمانوں کو بھی عقل سلیم مل جائے وہ اپنی قوتیں اپنی طاقتیں آپس میں لڑنے کے بجائے یہ طاقتیں یہ قوتیں کافروں کے خلاف استعمال کریں اب یہاں پر ایک چیز عرض کروں کہ جب عیسائیوں یہودیوں نے تورید اور انجیل کے حکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا دشمنیاں پیدا ہو گئیں مسلمانوں نے بھی دین کو چھوڑا تو بھائی بھائی میں دشمنی ہے گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بسا وقت تو نعوذ باللہ میں ظالک لوگ آکے بتاتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے آپ کو بتا رہے ہیں آپ دعا کریں کہ ہمارے بچے ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں نعوذ باللہ میں ظالک سمہ نعوذ باللہ میں ظالک یہ میڈیا یہ جدید تعلیم یہ یہود و نصارہ کی تحضیب ہمارے ملک میں گھسنے کے نتائج ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْتَعُونَ اور ان قریب اللہ انہیں خبر کر دے گا ان برے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے کل بر روز قیامت انہیں سزا دی جائے گی